ابھی بہت جلدی پارلیمنٹ اور اسمبلی الیکشن آ رہے ہیں تو اس میں کچھ لوگ یہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس پھر صدہ میں آ جائے گی یہ ان کی غلط فہمی ہے نیشنل کانفرنس کو کہیں دہائیوں سے لوگوں نے دیکھا ہے اور پرکھا ہے آج وہ طور نہیں ہے کہ جب ایک بیچارہ انپڑ جو اپنی شلوار گندے پر رکھ کر کے مو دونے نہر پر جاتا تھا وہ وہیں فیصلہ کر کے آتا تھا مجھے ایک ووڈ کس کو دینا ہے لیکن آج کی نو جوان خاص کر جو طبقہ ہے یہ جانتے ہیں اچھی طرح پہ جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ کس نے اتنے لمبے دور میں نیشنل کانفرنس نے خاص کر کہ اتنے لمبے دور میں جس میں شہر کشمیر بھی چیم منسٹر رہا فاروق عبداللہ چیم منسٹر رہا عمر عبداللہ چیم منسٹر رہا اس لمبے دور میں انہوں نے یہاں ریاست کے لوگوں کو کیا دیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف دیان نہیں دینا ہے ہمیں ایک ایسی حکومت وجود میں لانی ہے جو لوگوں کی ہمدرد ہو جو یہاں کے لوگوں کی بلائی چاہتی ہے یہاں کے لوگوں کے ڈیولمنٹ چاہتی ہے ایسی ایک گورنمنٹ وجود میں آنی چاہیں اور اس کے لئے ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہے جو چاہے ریاست کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے اور میرے خیال میں جتنا کام پیڈی پی نے خود کم مدت میں پہلی گورنمنٹ جب ان کی کولیشن کی بڑھنی تو مبتی صاحب کے ساتھ مبتی صاحب نے بھی اپنا کام کر کے دکھایا آج بے شک اس میں کافی اتھل بہتھل بھی رہی تین سال کبھی مبتی صاحب کے وفات کے بعد کافی دو ٹائم پر حکومت نہیں بنی یا مبتی صاحب جب بننے والے تھے انہوں نے بھی کافی ٹائم سوچ بوجھ کے یہ حکومت بنائی تھی لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا اس وجہ سے کچھ جادہ نہیں کر پائے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کا درد اس پارٹی کے دل میں بسا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے باہر نکالیں تو آج دیکھا جاتا ہے کہ ہر جگہ جو سمجھنے والے جو جاننے والے لوگیں میں گریز کی بات کروں گا تلیل کی بات کروں گا یہاں جوگ در جوگ لوگ اگر میرا اپنن کہتا ہے کہ انسی کے ساتھ جھٹ رہے ہیں یا نظیر گریزی صاحب کے ساتھ جھٹ رہے ہیں یہ پھیک ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کوئی جھٹ رہا ہے ہمارے ساتھ جھٹ رہا ہے اور انشاءاللہ ہم فیس بک پر یا شہربین کے ایم ایل اے بننے نہیں چاہتے ہیں جو کام ہمارا فیلڈ میں اس وقت چل رہا ہے وہ بہت مطمئن بخش ہے اس لیے میں سب لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی پرکھیے اتنے پندرہ سال میں اگر نظیر صاحب نے یہاں کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو بھی سرائیے لیکن پندرہ سال اس چھوٹی سی کانشونسی میں کوئی لمبی مدت نہیں ہے کافی لمبی مدت ہے اس مدت میں اس مدت میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ نہیں ہوا ہے بلکہ تباہی ہے یہ تباہی ہے اور وہ وقت آئے گا وقت پر ہم بات کریں گے تو میں یہاں کے نوجوانوں سے یہاں کے بزرگوں سے اپنی بیٹی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھئے اور آج آپ میرا ساتھ دیجئے انشاءاللہ میں ایک نیا دور گریز کے اندر لاکھیں دکھاؤں گا انشاءاللہ